بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فوادنو اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین تین خبریں ہیں آج کے ویلاگ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا سب سے پہلی اور بڑی خبر یہ ہے سکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمیشنر کی برخواستی کے حوالے سے معاملہ کیا ہے کچھ اہم اور بڑے ثبوت ان کے خلاف مل چکے ہیں مبینہ کرپشن اور ادارے کے اندر کچھ اختیارات کا ناجائز استعمال یہ معاملہ کیا ہے کچھ تفصیلات آپ کے سامنے میں رکھوں گا دوسرے نمبر پر ناظرین اہم خبر ہے عمران خان صاحب کی ریلی کے حوالے سے جو انہوں نے آج لاہور میں نکالی ہے اور اس ریلی کے بعد عمران خان صاحب نے لاہور فتح کر دیا ہے اور جو مختلف سرویز الیکشن کے حوالے سے آ رہے تھے ان سرویز کے اوپر عمران خان صاحب کی اس ریلی نے اب ایک پکی جو سٹیمپ ہے جیت کی فتح کی مہر وہ لگا دی ہے اس ریلی پر کچھ تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا حکومت کی جانب سے ریلی کو روکنے کی بڑی کوشش کی گئی یہاں تک کہ اسلامباد کو ونس اگین آپ کہیں کہ کنٹینر سٹی بنایا گیا رستے بند کیے گئے لیکن اس کے باوجود بھی لاہور میں بھی یہ ریلی نکالی گی یہ کامیاب ہوئی عمران خان صاحب نے کیا کہا اس ریلی میں کیا جو ہے وہ کچھ مناظر تھے کچھ تفصیلات اس حوالے سے آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور آخر میں ناظرین مریم نواز کے حوالے سے بھی ایک اہم خبر ہے مریم نواز اس ساری جو سیچوئیشن ہے اس کو دیکھنے کے بعد ایک جو سکتا ان کو تاری ہوتا ہے وہ پھر سے ان کو تاری ہوا ہے اور انہوں نے ایک بیان جو ہے وہ دیا ہے اس بیان کی روشنی میں کچھ چیزیں ہیں وہ بھی آج کی بھی لاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا آغاز ناظرین چیف الیکشن کمیشنر کے معاملے سے میں کروں گا تو ہوا کچھ اس طریقے سے ہے کہ جو کچھ ایمپلائیز ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ان ایمپلائیز کی جانب سے ایک وائٹ پیپر جاری کیا گیا ہے چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف اور اس وائٹ پیپر میں یہ کہا گیا ہے کہ سکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمیشنر مبینہ کرپشن ناجائز آساسے اور اختیارات کے ناجائز استعمال کی جو مکمل تفصیلات ہیں ایک تو وہ اس میں بتائی گئی ہیں اور پھر سکندر سلطان راجہ نے آئینو قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ایک سو بیس سے زائد سینئر افسران کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں غیر قانونی طور پر تائینات جو ہے ان کی تائیناتی کے لیے جو ہے وہ سٹیپس اٹھائے یہ بھی اس وائٹ پیپر کے اندر جو تفصیلات ہیں وہ درج کی گئی ہیں اس کے بعد بھی اس وائٹ پیپر کے اوپر بھی کیا تفصیلات ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن پہلے جو خلاصہ ہے وہ آپ جان لیں اس کے علاوہ ناظرین چیف الیکشن کمیشنر اور ان کی پوری ٹیم ان کے پورے ٹینے اور میں صرف ایک جماعت پاکستان طریقہ انصاف کو دبانے میں یہ مصروف رہی جبکہ کیپی کے بلدیاتی انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کی گئی اور پی ٹی آئی کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی تو یہ بھی اس وائٹ پیپر کے اندر جو اہم کچھ انکشافات ہیں وہ کیے گئے ہیں اور یہ وائٹ پیپر الیکشن کمیشن کے جو ملازمین ہیں ان کی جانب سے جاری جو ہے وہ کیا گیا ہے اب ناظرین آپ کو میں نے کل غالباً یہ خبر دی تھی کل یا کل صبح میں نے وی لاغ کیا تھا اس میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ فیصلہ بات کے جو ڈسٹرک الیکشن کمیشنر ہیں وہاں سے ایک جو ہے وہ انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر کے اساسوں کی جو تفصیلات تھیں وہ طلب کی تھی تو برحال اس کو بھی میں اس معاملے سے جوڑ کر رکھتا ہوں کہ یہ انہوں نے جو تفصیلات درج کی اور پھر یہ وائٹ پیپر جاری ہوا ہے اور پھر اس کے بعد یہ سارے کا سارا معاملہ سپریم جوڈیشن کونسل میں جا رہا ہے اور سکندر سلطان راجہ جو ہیں ان کے حوالے سے اب جو عہدہ ہے وہ ان کے پاس نہیں رہنے جا رہا کیونکہ یہ بڑے خطرناک قسم کے جو ثبوت ہیں وہ سامنے آئے ہیں تو تفصیلات کچھ ہیوں ہیں فیصلہ بعد میں ڈسٹرک الیکشن کمیشنر کی حیثیت سے فرائض سر انجام دینے والے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ایک اہدہ دار نے انتظامی اختیارات کے ناجائز استعمال پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سربراہ سکندر سلطان راجہ کو ہٹانے کے لیے سپریم جوڈیشن کونسل سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے ریپورٹ کے مطابق الیکشن کمیشن میں باہر کے لوگوں کی حکمرانی اور متنازع ترقیوں پر برہم ڈسٹرک الیکشن کمیشنر ارفان کوسر نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سیکٹری عمر حمید خان سمیت اہم افسران کی تقریوں کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے سیکٹری الیکشن کمیشن کو لکھے گئے متعدد خطوط میں اہلکار نے الیکشن کمیشن کے ایک اور افسر ادنان بشیر کے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے سپریم جوڈیشن کمیشن میں الیکشن کمیشن کے سربراہ کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے ادنان بشیر نے چند ماہ قبل چیف الیکشن کمیشن کے خلاف جوڈیشن کمیشن میں درخواست دائر کی تھی اور جو وجوہات جا رہی ہیں کہ کیوں ان کو برطرف کیا جائے اس میں یہ ہے کہ صوبائی الیکشن کمیشن کے تواصل سے سیکٹری کو بھیجے گئے خط میں کہا گیا کہ چیف الیکشن کمیشن کے خلاف ریفرنس میں ریال سٹیٹ اور پرائیوٹ کاروباروں میں مالی مفاد کے لیے غیر ضروری اثر و رسوخ کے استعمال کے ساتھ ساتھ بیوروکریٹس کے خاندان کے لیے منافع بخش پوسٹنگ شامل ہے اس کے علاوہ دیگر الزامات میں مالی بہران کے دوران عوامی فنڈز کا خرچ آئینی احکامات کی تعمیل میں ناکامی انتظامی اختیارات کا غلط استعمال اور عام انتخابات پر اثر انداز ہونے کے لیے چیف الیکشن کمیشنر کے انتظامی دھانچے کو داغدار کرنا شامل ہے اس کے علاوہ چیف الیکشن کمیشنر سلطان سکندر راجہ اور ان کے زیرے کفالت افراد کے اساسا جاڑ ڈپارٹمنٹل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کے اجلاسوں کے منٹس اور مالی سال دوزار بائیس تیس میں محکمہ تعمیرات آمہ کے لیے مختص کیے گئے رقم کی تفصیلات بھی طلب کی اور ترمیم کے ساتھ سرویس رولز کی نقل اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے افسران کی سینیارٹی لسٹ بھی مانگی ہے تو یہ بڑے خطرناک اسن کا جو معاملہ ہے وہ کھل چکا ہے چیف الیکشن کمیشنر کے اگینسٹ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سیکٹری کو الگ الگ خطوط میں انہوں نے سیکٹری عمر حمید خان سپیشل سیکٹری زفر اقبال حسین اور ایڈیشنل سیکٹری ہیومن ریسورس خالص صدیق اور ان کی تقرینیوں کو چیلنج کرنے کا اعلان کرتے ہوئے دوا کیے کہ یہ تقرینیاں غیر قانونی طور پر کی گئی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے احتیدار نے صدر عارف علوی سپیکر کومی اسیمبلی چیئرمن سینیٹ اور ارکان پارلیمنٹ کو بھی ایک خط لکھا جس میں سرویس رولز کی عدم موجودگی میں الیکشن کمیشن میں مبینہ غیر قانونی تقرینیوں کی طرف ان کی توجہ مبزول کروائی ہے خط میں مزید کہا گیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سربراہ کو سرویس رولز کی عدم موجودگی میں کمیشن کی نگرانی کے بجائے صرف انتظامی اختیار حاصل ہے خط میں پارلیمنٹ اور صدر سے مداخلت کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ اب الیکشن کمیشن کا تنظیمی دھانچہ چیف الیکشن کمیشنر کے رحم و کرم پر ہے جنہوں نے اپنے ریٹائر ساتھیوں اور کلاس فیلوز کو اعلیٰ انتظامی احدوں پر تائنات کیا اور مٹ کیریئر کے حامل الیکشن کمیشن کے افسران کو منمانی طور پر ترقی دی جا رہی ہے تو یہ ناظرین ایک سنگین قسم کا معاملہ چیف الیکشن کمیشنر کے اگیسٹ بھی کھل چکا ہے اس میں آگے مزید کیا آتا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیر کرتا رہوں گا دوسرے نمبر پر ناظرین ہے عمران خان صاحب کی جانب سے آج ریلی نکالی گئی ہے مزدور ڈے کے مناسبت سے انہوں نے یہ آج ریلی کا انعقاد کیا تھا جس پر تو پہلے الیکشن کمیشن کی جانب سے ہی انہیں اجازت نہیں دی گئی تھی اور ایک نوٹیس دیا گیا کہ بھئی آپ یہ جو ریلی ہے وہ نہیں نکال سکتے ہیں پھر اس کے بعد لاہور کی حد تک ان کو جو اجازت تھی وہ مل گئی لیکن اس کے بعد اسلام آباد میں کیا کیا گیا آج کی اگر آپ کو مناظر میں کچھ بتاؤں تو ونس اگین کنٹینرز اور جو راستے تھے وہ اسلام آباد کے بند کیے گئے فیض آباد کو بند کیا گیا تاکہ وہاں پر جو ریلی عمران خان صاحب نے چونکہ اسلام آباد اور راول پینڈی میں بھی نکالنی تھی یا راول پینڈی سے اسلام آباد ریلی نے آنا تھا تو اس ریلی کو رکا جائے بارال عمران خان صاحب نے پھر یہ جو ریلی ہے وہ لاہور میں تو خیر وہ خود اس ریلی کے اندر موجود تھے اوورال ملک مختلف شہروں میں یہ ریلی نکالی جانی تھی لیکن لاہور میں جو آج کچھ ہوا عمران خان صاحب خود اس ریلی کو انہوں نے لیڈ کیا اور ایک چیز تو تیہ ہو گئی ہے کہ لاہور کپتان نے فتح کر لیا ہے اس کا عملی مظاہرہ آج کی ریلی نے کیا کیونکہ جتنی بڑی تعداد میں اس ریلی میں افراد شامل تھے اور پھر اس کے بعد جو کچھ سرویز ہیں یہ ان سرویز ریپورٹس کے اوپر بھی ایک سٹیمپ ہے کہ عمران خان صاحب یہ جو الیکشنز ہیں نو ڈاؤٹ اس میں دو تہائی اکثریت عمران خان صاحب کی کہیں بھی نہیں گئی اور یہی ریزن ہے جو کہ اب کھل چکی ہے عام آدمی کو بھی یہ پتا چال چکا ہے کہ پی ڈی ایم نے الیکشن ہارنا ہے اور ظاہر سی بات ہے جو کچھ اس وقت ایک سال میں ملکے ساتھ انہوں نے کر دیا اور سارا شف جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف ہے تو اسی وجہ سے ہی وہ الیکشنز نہیں کروا رہے ہیں برحال آج عمران خان صاحب نے یہ جو ریلی نکالی دو چیزیں عمران خان صاحب نے آج کہیں ہیں ایک تو عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ اگر اسیمبلیاں توڑ دیتے ہیں چودہ تاریخ سے پہلے پہلے یا اگر یہ کل اسیمبلیاں توڑنے کا اعلان کر دیتے ہیں کیونکہ کل جو پاکستان طریق انصاف اور پی ڈی ایم کے جو مذاکرات تھے اس کا فائنل راؤنڈ ہونے جا رہا ہے اور اگر یہ کل اسیمبلیاں توڑنے کا اعلان کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم ایک ساتھ پورے ملک میں الیکشن کے لیے تیار ہیں عمران خان صاحب نے آج مزید یہ کہا کہ بجٹ کا بہانہ بنایا تو عدالت سے پنجاب اور کے پی کا الیکشن مانگیں گے کل مذاکرات میں چودہ مئی سے پہلے اسیمبلیاں توڑنے کا بتا دیں نگران حکومتوں کی آئینی حیثیت بھی ختم ہو گئی ہے عمران خان صاحب کی جانب سے مزید یہ کہا گیا کہ یوم مزدور ریلی سے بنیادی طور پر جو کارکنان تھے اس سے عمران خان صاحب نے خطاب کیا اور یہ کہا کہ آئین کے خلاف گئے تو خاموش نہیں بیٹھیں گے انہوں نے آئین توڑ اگر پی ڈی ایم نے آئین توڑا تو ملک میں جنگل کا قانون ہوگا یہاں کوئی سرمایہ کار نہیں آئے گا آئین توڑا گیا اور سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانا گیا تو ہم سڑکوں پر نکلیں گے یہ الیکشن سے خوف زدہ ہیں اسی لیے الیکشن نہیں کرانا چاہتے یہ الیکشن تب کرانا چاہتے ہیں جب یہ سمجھیں کہ جیت سکتے ہیں یہ الیکشن تب کرانا چاہتے ہیں جب یہ سمجھیں کہ عمران خان راستے سے ہٹ چکا ہے تو یہ عمران خان صاحب کی جانب سے بھی آج بتا دیا گیا اور ساتھ میں ایک اور جو ہم چیز انہوں نے کہی کہ اگر یہ اسمیلیاں تحلیل کرنے کا اعلان نہیں کرتے اور اسی صورت میں ہم پورے ملک میں الیکشن کرائیں گے لیکن دوسری طرف اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو یہ بھی عمران خان صاحب نے بتا دیا کہ ہم پھر سڑکوں پر نکلیں گے اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کریں گے کہ وہ جو انہوں نے فیصلہ دیا پنجاب اور کے پی میں الیکشن کروانے کا وہ پھر امپلیمنٹ کروایا جائے تو اس طرح سے پی ڈی ایم حکومت جو ہے وہ دونوں طرف سے پھس چکی ہے اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو ریلی نکالی گئی ہے اس ریلی سے جو حکومتی حلقے ہیں وہ مزید تھوڑے سے لرس چکے ہیں کیونکہ جتنی بڑی تعداد میں اس ریلی میں عوام موجود تھی اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے اور دوسرے نمبر پر سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ نہیں مانا گیا تو یہی عوام ان کو اقدادار کے عوانوں سے باہر نکالے گی یہ ایک ان کو جو ہے اور ساتھ میں یہ جو عمران خان صاحب کی ایک مائنڈ گیم ہے آج ریلی نکالنے کا مقصد بھی سب کو سمجھ آگیا ہوگا کہ جس طرح سے جو پی ڈی ایم حکومت ہے وہ اپنی ہر دھرمی کے اوپر قائم ہے جو وہ مائنڈ گیم کھیلنے کوشش کر رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کی گرفتاریاں کر کے کہ ان کو پریشرائز کیا جائے اور مذاکرات اپنی مرضی سے کیے جائیں تو وہ بھی عمران خان صاحب نے آج اس ریلی کے ذریعے ان کو بتا دیا کہ یہ جو چالے ہیں یہ آپ نہ چلیں اور آئین کے اوپر عمل درامت کریں پاکستان تحریک انصاف کی ریلی کو اسلامباد میں داخل نہیں ہونے دیا گیا اس پر بھی ریپورٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں ریلی فیضاباد سے پہلے ہی واپس صدر کی جانب مڑ گئی تحریک انصاف کی ریلی کا اختدام چاندنی چوک پر ہوگا پاکستان تحریک انصاف کی یوں میں مزدور ریلی کا روٹ انتظامیہ سے مشاورت کے بعد تبدیل کیا گیا پی ٹی ای رہنمہ علی نواز عوان عامر کیانی واسق قیون بھی اقبال پار کے باہر پہنچے تھے تو ذرسی بات ہے مری روڈ اور راولپنڈی پھر وہاں سے انہوں نے اسلامباد آنا تھا لیکن اسلامباد کے راستے بند کر دیا گئے پی ٹی ای کارکنوں کو اسلامباد میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے اسلامباد کی طرف آنے والا راستہ فیضاباد پر کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا تھا پولیس ایف سی رینجرز اور خواتین اہلکار بھی فیضاباد میں موجود تھے تو پرابلم کیا ہے اگر پورے ملک میں عمران خان صاحب نے مختلف شہروں میں ریلی نکالی ہے تو اسلامباد میں ریلی کا کیا مقصد ہے روکنے کا کیا مقصد ہے تو برحال اصل میں یہ ڈرے ہوئے ہیں اس وجہ سے یہ اس طرح کی جو ہٹکندے ہیں وہ اس وقت اپنا رہے ہیں آخر میں مریم نواز کے حوالے سے بتاتا چلوں مریم نواز نے بھی آج سعودیہ سے واپسی کے بعد ایک اہم بیان جو ہے وہ جاری کیا ہے اور اس بیان کے بعد آپ کو اندازہ ہو پائے گا کہ اس وقت مریم نواز کی جو فرسٹریشن ہے وہ کس حد تک پہنچ چکی ہے تو مریم نواز کہتی ہے جی کہ ملکی ترقی میں ایک شخص حائل ہے جس کا نام عمران خان ہے ان کو عمران خان کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں ہے ملکہ ان کی آپ تقریریں اٹھا کر دیکھ لیں تو دس منٹ کی تقریر میں کوئی درجنوں مرتبہ خالی عمران خان صاحب کا نام ہوگا اور یہ کہہ رہے کہ عمران خان صاحب ملکی ترقی میں جو ہے وہ حائل ہے حالانکہ ایک سال میں جو پی ڈی ایم حکومت نے کیا یعنی کہ جو مہنگائی تھی وہ تین چار گناہ بڑھا دی ہے کہ آٹے کی جو خالی قیمت ہے وہ اگر عمران خان صاحب کے دور میں کوئی ہزار روپے سے بھی کم تھی لیکن اس پی ڈی ایم حکومت کے صرف دس ماہ کے اندر یہی آٹا جو ہے وہ تین ہزار سے بھی اس کی جو قیمت ہے وہ بڑھ چکی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان ملکی ترقی میں حائل ہے مزید مریم نواز نے کہا ہے کہ جی ہر کرپ ترین شخص عمران خان کے ساتھ ہے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نواز شریف کو نکالنے والے کا اپنا بیٹا رشوت لیتے پکڑا گیا اچھا تو یہ بنیادی طور پر جو کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کرپٹ ہیں تو سب سے پہلے تو آپ اپنی کابینہ کا جواب دیں جہاں پر ریجسٹرڈ ہے اور یہ بقاعدہ طور پر ثبوت ہیں کہ عادی سے زیادہ جو کابینہ ہے سیونٹی پرسن کابینہ ان کے اوپر تو کیسز موجود ہیں جہاں تک یہ بات کریں بیٹے سے تنخواہ نہ لینے والی تو یہ صرف اس بات کے اوپر نواز شریف نائل نہیں ہوئے تھے ظاہر سی بات ہے جو انہوں نے کمپنی وہاں پر بنائے تھی اس حوالے سے بینہ طور پر منی لانڈرنگ کے جو الزامات ہیں وہ بھی موجود تھے اور جہاں تک مریم نواز ہی کہتی ہیں کہ اپنا بیٹا رشوت لیتے پکڑا گیا تو ساکیب نصار کی طرف ان کا اشارہ ہے کہ ان کا جو بیٹا ہے وہ گفتگو وغیرہ کر رہے ہیں تو اس گفتگو کے حوالے سے بھی پاکستان طریقہ انصاف نے انکوائری کی تھی لیکن ایڈ دا اینڈ اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلا تھا تو جسٹ یہ ان کی ایک فرسٹریشن ہے موسیقی